محبانی محیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے سورہ بقرہ کی سیتالیسویں اور اٹالیسویں آیت سے بنی اسرائیل یعنی یهودیوں کے حالات کا بیان شروع ہوا تھا آج ایک سو اکیسویں اور ایک سو بائیسویں آیت پر یهودیوں کے اس تفصیلی حالات کے بیان کا اختتام ہو رہا ہے سیتالیسویں اور اٹالیسویں آیت میں جو جامعباد یهودیوں سے کہی گئی تھی شروع کرتے وقت اب ختم کرتے وقت اسی جامعباد کو دھورایا جا رہا ہے اسی اہم بات کو دھورایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اذکروا نعمتی اللہتی انعنت علیکم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا یعنی تورائت دی تھی آسمانی کتاب دی تھی پیغمبر آتا کیے تھے وَأَنِّي فَوَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور خاص نعمت یہ کہ میں نے تم کو تمام دنیا والوں پر برطری بخشی تھی فضیلت بخشی تھی اس وقت کی جو قوم یہ قوم یہود تھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کے اندر جی رہی تھی خصوصی نعمتیں انہیں ملی ہوئی تھی وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا اور درو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا یعنی قیامت کا دن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ اور نہ وہاں کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا یعنی کوئی گناہ کا جرمانہ دے کر جہنم کے عذاب سے بچ جائے ایسا کسی سے کوئی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا اور کوئی بدلہ لے کر کسی کو جہنم سے چھٹکارہ نہیں ملے گا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاع اور کسی کی شفاعت کسی گنہگار کے بارے میں کسی کافر کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی اور کسی کی شفاعت کسی کافر کسی یہودی کسی غیر مسلم کے بارے میں نفع بخش نہیں ہوگی وَلَا هُمْ يُنْسَرُورُ اور نہ وہاں کسی کی مدد کی جائے گی اس لئے یہودیوں سے اور خصوصاً یہودیوں سے اور عموماً تمام غیر مسلموں سے یہ خطاب ہے اللہ کا کہ آج اسلام قبول کر لو کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گی جس طرح یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم بھی آج اسلام قبول کر لو اور اس دن سے ڈر جاؤ اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آؤ ورنہ کل عذاب سے دوچار ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے اپنے احکام پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیف فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمد نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفر کانتو علیک سبحان ربک رب العزت عمائی صفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین